اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسان میں نیم کو پیدا کیا ہے اور جب انسان سو جاتا ہے تو اسے کچھ خوابات بھی آتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جو انسان سونے کے بعد خواب دیکھتا ہے اس کے کچھ قسمیں ہوتی ہیں وہ کون سی قسمیں ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ایک خواب وہ ہوتے ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں یعنی اللہ رب العزت انسان کو خواب پھیجتے ہیں اپنی مرضی کی چیزیں اسے خواب میں دکھاتے ہیں جبکہ دوسری قسم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ چیزیں انسان خواب میں دیکھتا ہے جو اس کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں یعنی کہ جو چیزیں وہ سوچ کر اپنے بستر پر جاتا ہے لیٹنے سے پہلے بھی اس کے دماغ پر وہ باتیں ہاوی ہوتی ہیں اور جب وہ سو جاتا ہے تو وہی خیالات اس کے دماغ میں چلتے رہتے ہیں اور وہ انہیں خواب کی صورت میں دیکھتا ہے لیکن اسی طرح کہا جاتا ہے کہ کچھ خواب ایسی ہیں ایک قسم ایسی ہے جس میں انسان جو چیزیں دیکھتا ہے وہ اسے شیطان دکھاتا ہے یعنی کہ انسان کو شیطان کی طرف سے خواب دکھائی دیتے ہیں یعنی اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ انسان جو خواب دیکھتا ہے ان کی تین قسمیں ہوتی ہیں دوستو کہا جاتا ہے کہ اکثر ہم رات کو سو جاتے ہیں تو رات کو سونے سے پہلے اور مشابرت نہیں کر پاتے جبکہ یہ ہمارے دماغ پر سوار ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم سو جاتے ہیں اور اس کے بعد رات کے پچھلے پہلے جب ہم خواب میں دیکھتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ ہم بستری کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی آخر کیا تعبیر ہے اکثر انسان دیکھتا ہے خواب میں کہ وہ کسی کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے تو انہیں جعفر میں اس کی تعبیر کس طرح سے بیان کی جاتی ہے وہ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں اگر آپ خواب میں ہم بستری کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ آپ جس شخص کے ساتھ ہم بستری کر رہے ہیں اگر وہ آپ کی بیوی ہے تو ایسے خواب کا مطلب یہ ہوتا ہے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کا رزق جو ہے وہ زیادہ ہوگا اس میں فراوانی آئے گی آپ خوشحالی کی طرف چاہیں گے ایسا خواب انسان کو خوشحالی کی طرف لے چلتا ہے لیکن اگر خواب میں انسان دیکھتا ہے کہ وہ ہم بستری کسی نامحرم کے ساتھ کر رہا ہے وہ کچھ ایسے لوگوں کو اپنے قریب کرے گا جو اس کی زندگی میں اسے بے انتہا تکلیفیں دیں گے بہت سی مشکلات اس کی زندگی میں ان لوگوں کی وجہ سے آئیں گی تو اس کو چاہیے کہ وہ ہر کسی کو اپنے قریب نہ رکھے ہر کسی انسان پر بھروسہ نہ کرے اور اگر وہ کسی پر بھروسہ چلدی کر لیتا ہے تو اس کی اس چلدبازی کی وجہ سے اسے نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے دوستو آپ کو مزید بھی بتاتے ہیں کہ آپ ہم بستری کن لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں ہم مختلف دینی، انفرمیٹیب اور اسی طرح کے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں جس سے آپ کے نولیج میں اضافہ ہوگا دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر انسان اپنے خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے کسی ایسے رشتے کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے جو اس کے لیے محرم نہ ہے یعنی کہ اس کے ساتھ اس کا ہم بستری کرنا حرام ہوتا ہے جیسے کہ اگر انسان دیکھے کہ وہ اپنی ماں، دادی، نانی ان کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ آنے والے وقت میں یہ اپنے کچھ ایسے فیصلے کرے گا جس کی وجہ سے اس کی خود کی عزت جو ہے وہ کم ہو جائے گی اور مالی حوالے سے اسے بے انتہا نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا یعنی کہ اگر انسان ایسا خواب دیکھے گا تو اس کی وجہ سے اس کی عزت کم ہوگی اس کو مالی طور پر نقصان ہوگا تو ایسے خواب دیکھنے کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ صبح جس وقت میں اٹھے سب سے پہلے اٹھنے کے بعد اسے صدقہ دینا چاہیے اور صدقے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صدقہ ایک ایسی جیس ہے جو انسان پر آنے والی ہر بلا کو ٹال دیتا ہے اور انسان اللہ تعالی کی پناہ میں آ جاتا ہے اگر آپ کبھی بھی ایسا خواب دیکھیں کہ کسی ایسے شخص کے ساتھ کسی ایسی ذات کے ساتھ آپ زنا کر رہے ہیں یا ہم بستری کر رہے ہیں اپنے خواب میں جس کے بارے میں وہ آپ پر حرام ہے آپ اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے جیسے کہ ماں دادی نانی وغیرہ تو اس صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ فوری طور پر اپنا صدقہ دا کریں یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ آنے والے وقت میں آپ کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور دولت کے معاملے میں آپ کسی غیر بھروسہ مند کی طرف جاتے ہیں اس طرح آپ کو نہیں کرنا چاہیے دوستو اسی طرح اگر آپ خواب میں دیکھیں کہ کوئی ہم جنس یعنی کہ آپ ایک لڑکا ایک لڑکے کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے تو ایسے خواب کی تعبیر جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ آنے والے وقت میں اپنے راز لوگوں کے سامنے اس طرح سے بیان کرے گا کہ وہی راز جو اس نے خود لوگوں کے سامنے اپنے بیان کیے ہوں گے وہ اس کی ناکامی کا باعث بن جائیں گے دوستو ہم سب یہی جانتے ہیں کہ ہم جنس پرستی جو ہے وہ اسلام میں کسی صورت بھی جائز نہیں ہے مغرب میں آج یہ چیزیں جو ہے قبول کی جاتی ہیں ایک زمانہ تھا جب مغرب بھی اس کو قبول نہیں کرتی تھی لیکن آج ناوش دلہ وہاں پر اس طرح کی چیزیں جو ہے استغفراللہ ان کو مانا جاتا ہے ان پر عمل کیا جاتا ہے اور وہاں پر اس طرح کے قوانین بنائے گئے ہیں جن کو فالو کیا جاتا ہے اور اس پر کسی بھی قسم کا مزاہکہ خیز جو بات اسے نہیں تصنیم کیا جاتا لیکن ہم سب مسلمان ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر پورا یقین ہے اور ہم اس طرح کی کسی بھی چیز کے بارے میں نہ ہی سوچ سکتے ہیں اور نہ ہی اس طرح کی چیز میں دوستو اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ کسی بچے کے ساتھ ہم بستری کر رہے ہیں تو ایسے خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ آنے والے وقت میں یہ کم علمی اور تنائی کے فیصلے کرے گا اور چلد پاس ہو کر اپنے ساتھ ہی برا کر بیٹھے گا یاد رکھیں کہ انسان کو چاہیے کہ جب بھی وہ فیصلہ کرے اسے سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے کوئی بھی چیز اگر جلد پاسی میں کی جاتی ہے تو اس کا انسان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ انسان کو کسی بھی چیز کے بارے میں فیصلہ جلد پاسی میں نہیں کرنا چاہیے اگر انسان کسی سے بہت زیادہ خوش ہو تو خوشک کی حالت میں انسان کو کسی سے وعدہ نہیں کرنا چاہیے زندگی میں نورمل نہیں دکھائے دیتا وہ اس طرح کے وعدے کر لیتا ہے جس کے بعد وقت گزرنے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے غلط کیا تھا اسی طرح کہا جاتا ہے کہ انسان جب گصے میں ہوتا ہے اس وقت بھی اسے کوئی فیصلے نہیں کرنے چاہیے کیونکہ اگر گصے میں کوئی فیصلے کیا جاتے ہیں تو وہ انسان جذبات میں آکے سوچتا ہے چیزوں کو حقائق کو جانے بغیر فیصلے کرتا ہے جو اس کے لیے مشکلات کا باعث بنتے ہیں دوستو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان جو ہے اگر کسی بچے کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اس سے یعنی کہ اپنے خواب میں دیکھتا ہے تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی کم علمی اور نادانی کی وجہ سے جو وہ فیصلے کرے گا جلد بازی میں وہ اس کے لیے پرائے کا سبب بنے گے دوستو یاد رہے کہ الہامی خواب دیکھنے والوں کے دیئے صحیح فیصلے کی راہ ہوتی ہے انسان کو چاہیے کہ انسان جو بھی فیصلہ کرے اس سے پہلے سوچے سمچے اور اس کے بعد ہی انسان کو کوئی فیصلہ کرنا چاہیے دوستو اسی طرح ایک کا واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے چاہو ہم آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کرتے ہیں کہ خواب ایک شخص نے دیکھا کہ اس نے بتایا کہ وہ امان میں با سلسلہ مدازمت کئی سالوں سے موجود تھا اور ابھی تک اس کی شاتی نہیں ہوئی تھی اس شخص نے بتایا کہ مجھے ایک خواب آیا ایک بہت بڑا ہی پریشان کر رہا تھا کہ خواب میں دیکھا کہ میں اپنی بہن کے ساتھ غلط کام کر رہا ہوں مجھے بھری گھن آتی تھی کہ ایسا کیوں کرتا ہوں انتہائی پریشان ہوں اس خواب کی تابیر کیا ہو سکتی ہے تو ایسے خواب کی تابیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خواب میں کسی سے مباشرت کرنے کے بارے میں آئیم اے کرام اور مبرینی کرامی کا کہنا ہے کہ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ کس رشتے کے ساتھ یہ برا فیل کرتا ہے لہٰذا تعبیر اس کے مطابق ہوگی آپ کے خواب سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ انتہائی پر گندہ خیالی کا بھی شکار ہیں اپنی بہن کے حقوق پورے نہیں کرتے وہ آپ کی زیرے کفالت ہے یا شادی شدہ ہے کسی مالی ضرورت کے وقت آپ اس کی مدد نہیں کرتے ایسے طرز عمل پر غور کر کے اصلاح کریں اور باقصد استخفار کریں اپنا صدقہ بھی اتاریں تاکہ ایسے گھناؤنے اور شرم نا خواب نہ آیا کریں ایسے خواب حقیقت میں انسان پر برا اثر چھوڑ جاتے ہیں ایسے خواب جب بھی انسان کو آئے تو انسان کو کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو کر استخفار کرے اور وہاں پر صدقہ دے کیونکہ صدقہ بہت سی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور انسان کو اس چیز پر دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے حقوق جو ہیں ان کو پورا کر رہا ہے یا نہیں جب انسان دوسروں کے حقوق پورا کرنے لگ جاتا ہے تو انسان کے جب فرائض ہیں وہ خود با خود پورے ہونے لگ جاتے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حقوق پورے کریں اپنے فرائض کی طرف زیادہ توجہ نہ دیں دوستو آج اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ انسان خواب میں اگر دیکھتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ہم اس طرح کرتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی اور ہم نے آپ کو خواب کے اقسام کے بارے میں بتایا کہ انسان کس قسم کے خوابات دیکھتا ہے تو اس کی کیا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ کون سے خواب جو ہیں کس کی طرف سے آتے ہیں کچھ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں کچھ شیطان کی طرف سے آتے ہیں اور کچھ انسان کے خیالات یعنی کہ جو چیزیں اس کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں وہی خواب کی صورت میں اس کے سامنے آ جاتی ہیں دوستو امید ہے کہ آج کی یہ انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس انفرمیٹیو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بھل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو سو ہم وقتاں فوقتاں آپ کے لئے اس چینل پر اپلوٹ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں اس ویڈیو میں کومنٹ کر کے اپنی رائے اور تجاویز ہمیں ضرور دیجئے گا اور یہ بھی بتائے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کریں اللہ حافظ